جو میں نے شاپنگ کا ذکر کیا تو کوئٹا سے ہمارے نمائندے دانش ہمیں جوائن کر چکے ہیں ذرا پہلے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں کیا گیمہ گیمی ہے نہیں ہے کیونکہ چاند رات ایک فیسٹیوٹی ہوتا ہے لوگ باہر نکلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں لیکن جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس نے تو سب کے ہوش اڑا رکھے ہیں دانش بتائی کا کام موجود ہے اردگرد کیا مال دیکھ رہے ہیں چاند رات ہے چاند رات کو تو لوگ زیادہ خریداری کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو خریداری کرتے ہیں جی دیکھیں اس وقت میں کوئٹا کے ایک نجی مال میں موجود ہوں جہاں گل سے کل کی نسبت آج تعداد اس قدر تو زیادہ نہیں ہے چونکہ کوئٹا میں جو آبادی ہے وہ مختلف علاقوں کی یہاں پر موجود ہے جس طرح کراچی میں دیگر ملک سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ آباد ہوتے ہیں جس طرح کوئٹا میں بھی آج جو آبادی ہے وہ گزشتہ روز کی نسبت آج کم دکائی دے رہے لیکن چونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے آج اید ہونی تھی لیکن نئی ہوئی چیز کی وجہ سے جو آم عوام ہے بالخصوص جو خواتین ہیں ان کو ایک اور روز مل گیا شاپنگ کے لیے آج جو لوگ جو خواتین ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک روز اچھا ہوا کہ ان کو اضافی مل گیا جو جو شاپنگ کل کی تھی انہوں نے وہ آج جو ہے وہ اسے ایکسچینج کرنے یا تبدیل کرنے یا دوبارہ واپس کر کے نئی چیزیں جو ہے وہ خریدنے کے لیے ان کو ایک نیا چانس نیا موقع مل گیا اب جو یہاں پر خواتین موجود تھے جو بچے موجود تھے ان سے ماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جہاں کلرنگ جو میچنگ جو کپڑے تھے میچنگ جوتے تھے میچنگ چیزیں تھیں وہ تو انہوں نے کر لی مکمل کر لی لیکن اب آج جو دوسرے اہم ضروری چیزیں ہیں جن میں دوپٹے کلرنگ اور جو دیچے چیزیں ہیں جس میں بالخصوص جو میندی لگانا ہے وہ بھی ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے ایکسٹر دن اور مل گیا ہے یہ مزید دو ایکسٹر دن مل جاتا ہے تو خواتین کی کبھی خریداری ختم ہوتی نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بات بولی کہ کل کے مقابلے میں آج رش کم ہے اب اس کی وجہ مہنگائی ہے یا اس کی وجہ یہ کہ جناب لوگوں نے یہ سوچ کے کہ آج ہی تو جائے گی کلی شاپنگ کر لی ساری جی دیکھیں کوئٹا کی جو آبادی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بلوچستان بر کے لوگ کوئٹا میں رہتے ہیں اور ایت کے موقع پر دیگر تیواروں کے موقع پر وہ یہاں سے نکل کر اپنے گنوں کی جانب اپنے آبائی علاقوں کی جانب جاتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے اور جو دوسری جانب جو وجہ ہے وہ مل گائی بھی بالخصوص ایک وجہ ہے لیکن آج جو مہنگی یہاں پر لگائی جاری ہے وہ چھ سو سے سات سو آٹھ سو روپے تک میں گئی مہنگی جو ہے وہ لگائی جاری ہے یعنی سو سے دو سو فیصد جو قیمتوں کی اضافہ ہوئے نہ صرف مہنگی نے بلکہ جو دیگر اشیاء ہے جو دیگر چیزیں ہیں جو شاپنگ کی ان تمام کی قیمتوں میں بھی ایک جانب اضافہ ہوئے ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر